ویلکم بیک بریک کے بعد دسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کوئی صاحب مجھے دو سوال اور ریل کوئک میں چاہوں گی ایک تو جو الیکشن ایکٹ ترمیم کا جو بل ہے اور گزشن روز پارلیوانی کمیٹی سے بھی وہ منظور ہو گیا یہ اگن آپ کا اس پر کومنٹ ضرور جانا چاہوں گی کہ کیوں یہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے لاکر کھڑا کر دے رہی ہے حکومت ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم جو ہے ہم عدالتوں کی جو بھی آئینی عدارے جتنے بھی ہیں جس میں عدالتیں بھی ہیں سیمڈی بھی ہیں جنہیں گے سب کا اترام کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس ملک میں اگر حالات بہتر ہونے ہیں تو سارے عدارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے جو اس کا ایمبیٹ ہے یا کو دائرہ کار جو ہے اس میں کام کرے تو میرا ساری پرابلمز حال ہو جائیں ہم بالکل جو آپ سوال جو پوچھا ہے میں اسے اس آفیسری کے سلیے کرتا ہوں بچر اس وقت تو بظایر نظر آ رہا ہے کہ یہ ترمیم کر کے سپریم کورٹ یہ آپ کا امپریشن ہے جس کی میں نفی کر رہا ہوں سپریم کورٹ کا آرڈر جو بارہ جولائی کا جو ورڈک تھا فیصلہ تھا مقصود نشستہ سے مطالق وہ حکومت کو بہرحال قابل قبول نہیں ہے دیکھیں ہم اس کے لیے اگر قابل قبول ہمیں نہیں ہے تو اس کے لیے جو قانونی طریقے ہیں جو ریویو کا ریپٹیشن وغیرہ ہے جو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں ہم کون سا جو ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر جا کے دھرنا دے رہے ہیں یا سپریم کورٹ پر کوئی خدا خاص سا جو ہے اس قسم کی اس پرشن پاس کر رہے ہیں خواہ صاحب وہ تو بالکل آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ریویو میں گئے ہیں لیکن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ تو بالکل ایک سپریم کورٹ کا آرڈر فلاوت کرنے کے مترادف ہے لیجسلیشن کرنا بھی تو ہمارا حق ہے ہم لیجسلیٹر ہیں میں بسکلی میں ایک لیجسلیٹر ہوں تو میں نے میرا یہ کام ہے لیجسلیٹ کرنا اور اس لیجسلیشن کو اس قانون کو انٹرپیٹ کرنا جو ہے وہ عدلیہ کا حق ہے یہ بڑا کلیرلی ڈیفائنڈ ہے ہمارے کونسٹیٹوشن میں خواہ صاحب ہر سپریم کورٹ کے فیصلے پر پر کیسی طرح سے کوئی لیجسلیشن دیکھی جائے گی دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں میں اس پر کومنٹ کروں گا تو جو بھی قانونی پوزیشن اس وقت ہماری ہے وہ اس کے فور اور اگینسٹ جا سکتے ہیں میرے کومنٹس جو ہیں اور ہماری جو لیگل پوزیشن جو ہے اس کو کانپرمائز کیا ہے اس لیے میں انتے کومنٹ نہیں کروں گا لیکن لیجسلیشن ہمارا فرض ہے سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ لیجسلیشن جو ہم کریں اس کو انٹرپیٹ کرے یا آئین کی دفعات ہیں ان کو انٹرپیٹ کرے وہ ان کا آئین کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا خواہ صاحب آخر میں صرف یہ جواب دے دیجئے کہ حکومت آپ کی حکومت کو مہنگائی بجلی کے بلوک کے جو ایک معاملہ ہے اور دیگر معاملات پر یہ دھرنے بگتنے پڑ رہے ہیں ایک دھرنہ آپ وائنڈ اپ کر کے واپس بجواتے ہیں مذاکرات کر کے دوسرا دھرنہ آ جاتے ہیں ابھی بھی جماعت اسلامی راولپنڈی میں دھرنہ دیئے ہوئے ترینڈ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ اسلامباد کا بھی روک کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھرنے آرگینکلی ہو رہے ہیں یہ دھرنے جو ہیں میں مہنگائی جو ہے وہ بلکل ایک حقیقت ہے اور اس کے اوپر جو ہے سجاج بھی ایک حقیقت ہے یہ آرگینکلی یا آرگینکلی جو ہے اس دیفنیشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو بھی پتہ مہنگائی ہے یا تو یہ ہے کہ آپ کو سستہ لگ رہا ہو ہر چیز جو ہے اور آپ کو اس وجہ سے یہ آرگینکلی لگ رہے ہیں تو پھر تو ایک علیہ دا بات بس سخیل صاحب یعنی کہ میرے حساب سے میرے حساب سے مہنگائی ہے اور مہنگائی کے خلاف اتجاج کرنا پاکستانی عوام کا حق ہے اگر کہیں بے دھرنے ہو رہے ہیں تو وہ بھی ان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم دھرنے والوں سے بات چیت کریں اور ان کے جو خرشات ہیں یا ان کے جو عوام کی جو اس وقت مشکلات ہیں ان کو حال کریں اس میں آن آرگینک یا آرگینک ہونے کی جو ہے میرا خیال ہے اس سٹیٹری جو ہے جو حالات ہے بلکل آپ نے درست بات کی بہت خواہ صاحب یہی حق پاکستان تحریک انصاف کو بھی دے دیجئے اتجاج کرنے کا ان کا تو مطالبہ ہی ہے وہ ابھی باہر آ جائیں آپ بیٹھیں باہر یہ انہوں نے ایک ساف بچائی ہوئی ہے انہوں نے پانچ اگرس کی قول دی ہوئی ہے جلسے کی لیکن اتجاج کے لیے ان کو بار بار روک دیا جاتا ہے نہیں یہ اتجاج ہو رہا ہے ابھی آ جائیں میں آپ کو اسیمبلی کے باہر دکھا جاتا ہوں انہوں نے بھوکڑ دال کر رہے ہیں وہ آن کے دیکھیں یہ بھی تو اتجاج ہے نا اب یہ ان کا انہوں نے سارے شہروں میں جروس نے کہا لیا ہے اسے چار پانچ روز کب جو ہے اب آپ کے تک ان جروسوں کی خبر نہیں پہنچی تو اس سے میرا قصور تو نہیں ہے روح خواہ صاحب یہ جماعت اسلامی کا دھرنا اور جو ان کے ساتھ مذاقرات ہو رہے ہیں اس میں کوئی پیشرفت ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں پیشرفت ایک پیشرفت ضرور کر سکتا ہوں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ بجلی بلو کا جو سلسلہ ہے گورنمنٹ بڑی سیریسلی جو ہے نا اس کو آہ ٹیکل کرنے کی کوش کر رہی ہے اور اس میں عوام کو جو ہے جلدی کوئی ریف کا جو ہے کوئی پیکش ملے گا کہیں نہ کہیں سے اور جو آہ بجٹ میں جو معاملات ہیں یا کوئی اور پاکٹس جو ہیں ان کو پاکٹس کو کرٹیل کر کے جو ہے عوام کو ریف کا جو ہے ایک پیکش ضرور دیا جائے گا انشاءاللہ اور آج وہ پیٹرول کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں بہرحال یہ بھی ایک اچھی نویت تھی عوام کے لئے خواجہ محمد آصف صاحب وفاقی وزیرت دفاع اس وقت ہمیں اس پر پروگرام میں شریک تھے جو نے کہا کہ وہ یہ ایک بات ضرور پریڈک کر سکتے کہ عوام کو آنے والے دنوں میں ضرور ریلیف ملے گا چاہے وہ بجلی کے بل سے متعلق ہو مہنگائی سے متعلق ہو اس میں ضرور ایک ریلیف دے کا جا سکتا ہے اور حکومت کے نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایفرٹس کیے جا رہے ہیں بڑھ ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جو کہ ہر چیز کو ہانٹ کرتی ہے ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت معاملات جو ہیں وہ مزید کامپلیکیٹڈ ہوتے میں نظر آ رہے ہیں شاید حکومت جو ڈیلیور کرنا چاہا بھی رہی ہے اس کے لیے بھی رکاوٹے آ جاتی ہیں جب تک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اگر ان کے لیے بھی اشارہ یہی ہے کہ سیاسی استحقام لانا کس حد تک اس ملک میں ضروری ہے ایک بریک بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقع جانیں گے